اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ سامین السلام علیکم موزہ سامین اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی بہترین ویڈیوز عملیات والی ویڈیوز نوٹیفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں موزہ سامین آج کا ہمارا عمل کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کا کسی کو اپنی موٹھی میں کرنے کا اس کے دل و دماغ پہ اپنی محبت کا قبضہ جمعنے کا بہت ہی مجرب ترین عمل ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ عمل تیرے باہدف عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو پروردگار کی مدد نصرت آپ لوگ کے ساتھ ہوگی موزہ سامین آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور آپ نے اس عمل کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے جب سارے سوچ گئے ہوں پرسکون ہو کے آپ نے اس کو کرنا ہے اس عمل کے لئے محبوب کی تصویر ضروری ہے اگر آپ کے پاس اس کی تصویر مجسر نہیں ہے تو آپ اس عمل کو بغیر تصویر کے بھی کر سکتے ہیں موزہ سامین عمل کو جس قدر یقین کے ساتھ کیا جائے گا اس قدر آپ کو فائدہ ہوگا موزہ سامین عمل کیا جاتے ہیں کہ کسی کے دل کو اپنے دل کی طرف پھیرنا بے شک خدا تعالی کی ذات ہی ہے جو کہ دلوں کو پھیرتی ہے اور دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے موزہ سامین اگر آپ کا شوہر آپ کا محبوب یا کوئی آپ کا بہن بھائی یا آپ کا کوئی بھی عزیز جو کہ آپ سے روٹ گیا ہے اور کوئی انسان ہے جو کہ ان کے دل میں بوس ڈال رہا ہے اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت ڈال رہا ہے تو آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی کرنے سے اس کا دل ضرور پھیج جائے گا اس کے دل و دماغ پہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا اس کے دل و دماغ میں آپ کی محبت بھر جائے گی عمل کو یقین کے ساتھ کیجئے گا موزہ سامین عمل کی کچھ شرائط ہیں جنہیں فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت سارے بہن بھائی کمٹ کر کے بولتے ہیں ہمیں عمل کا فائدہ نہیں ہوتا یا تو وہ رول کو فالو نہیں کرتے یا بس یہ کہتے ہیں اس عمل کو بھی کیا چلو اس وظیفے کو بھی عزمان لیتے ہیں عزمانے والی بات نہیں کرنی آپ نے موزہ سامین جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے ایک تسبید روشف کی لازمی پڑھنی ہے اٹھتے بیٹھتے دروشف پڑھتے رہا کریں موزہ سامین آپ نے نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی اور اپنے ہاتھوں کو زبان کو گناہ سے روکے رکھنا ہے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ دروشف پڑھنا ہے اول اخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشف پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا نام یا عزیزو اور یا ودودو آپ اسے پڑھیں گے دو سو تیتیس مرتبہ پڑھیں گے اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو محبوب کی تصویر کے اوپر سامنے رکھ لیں اور اس کے اوپر دم کرتے جائیں موزہ سامین اگر تصویر نہیں ہے تو آپ اس کا تصور کر کے یا جس کے دل میں آپ پیار چاہتے ہیں علفہ چاہتے ہیں محبوب چاہتے ہیں آپ اس کا تصور کر کے اس عمل کو کرتے جائیں اور آخر میں بھی آپ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حضور دو رکعت صلات الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں عمل کرنے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ دعا مانگئے گا نہایت عجز و انکساری سے دعا مانگئے گا دل سے مانگئے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضوں رکھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم کریں گے صرف ایک دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف ایک دن کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی کی خوشیاں ضرور ملے گی وضع سامن عمل کی اجازت کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے کمٹ میں نام لکھیں گے اجازت کا مطلب صرف دعا ہوتا ہے ورنہ آپ کسی بھی عمل کسی بھی وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں میں آپ سب لوگوں کے لیے نام لے کے دعا کروں گے وہ سکتے ہیں آپ کے حق میں میری دعا قبول ہو جائے آپ کو آپ کی زندگی کی خوشیاں مل جائے میرے لیے باعث سے نجات بس یہی ہے وضع سامن یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سامن امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین